اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں بلال خان آپ دیکھ رہے ہیں بی کے سپریم کورٹا پاکستان میں آج آسیا مسیح کے حوالے سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے یہ پاکستان کا ایک انتہائی ہائی پروفائل کے ساتھ جو کہ ٹو نائنٹی فائیو سی کے تحت پاکستان کا پہلا ایک فیصلہ تھا جس میں سزائے مو سنائی گئی تھی آسیا مسیح کو لیکن تقریبا ساڑھے نو سال بعد اس کا فیصلہ سنایا گیا ہے اور اس وقت وکیل استغاثہ اور مدعی جو ہیں قاری سالم اور وک آج ساتھ موجود ہیں فیصلے کے حوالے سے جو ہے ان کے کیا خیالات ہیں اور آگے کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہوگی اس حوالے سے غلام مصطفہ چودری صاحب جو ہے ہمیں پہلے تفصیل بتائیں گے اس کے بعد ہم جو مدعی ہیں اس کیس کے قاری سالموں سے بھی گفتگو کریں گا جی سر سر سب سے پہلے تو یہ جو آج کا فیصلہ ہے آہ لاس جب یہاں پہ سماعت ہوئی اس میں بھی میں تھا تو آپ کی تو زبان بندی کر دی گئی تھی وہاں پہ اب بھی جو فیصلہ ہے اس تناظر میں اتنی وجلت میں ج کیا اس کا بنیادی ریزن کیا بتایا گیا کیا آپ کیس پورا نہیں لڑ سکے یا کچھ ایسی وجہات ہوئی ہیں یا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا پریشر تھا جس کے وجہ سے اتنی وجہت میں کیس جو ہے نمٹا دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علا خاتم النبی جین میرے بھائی جانتا کہ اس کیس کا تعلق ہے وہ اپنے سن لیا ہے کہ جاج صاحب نے اس کو بری کر دی ہے دونوں عدالتوں کے جو فیصلے تھے ان کو سیٹ سائیڈ کر دیا گیا ہے سیشن جاج کا فیصلہ بھی اور اس کے بعد لاہور آئی کورٹ کے ڈویزن بینج کا فیصلہ بھی ایکوٹ کر دیا گیا ہے ڈیٹیل فیصلہ بھی آیا نہیں ہے کون سی ریزن لکھی کیا وجہات لکھی ہیں اس کو دیکھیں گے پھر اس کے بعد چلیں گے آگے یہ ایک چیز میں کلیر کر دوں کہ یہ 295C کا پہلا کیس جس میں سز موت ہوئی ہے اس وقت بھی ہمارے ختم بیولار فورم نے جو کیسز کنڈکٹ ہی ہیں ان میں کوئی کموں بیچ چھ سات کیسز ایسے ہیں جن میں نیچے سے ہائی کورٹ سے سزائے موت ہو چکی ہے اور کنفرم بھی ہو گئی ہے ان کی اپیلیں اسی موضوع دالت میں سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں اور نیچے ہائی کورٹ سے بھی کافی ساری سزائیں ہوئی ہیں اور قانون کے مطابق ان کو ہم نے پرسیڈ کی ہے جو ملزمان تھے ان کے خلاف اپنے کیسی ثابت کی ہیں جہاں تک اس کیس کا تعل ہے تو اس میں دو چیزیں ہیں کہ پہلے تو سب سے پہلا کنفیشن اس کا ملزمان نے جب نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی ہے اور قرآن پاک کے بارے میں اس نے غلط الفاظ کہیں تو سب سے پہلا کنفیشن تو اس نے اپنے گاؤں میں کیا اپنے گاؤں کے لوگوں میں جس میں سارے معجزین موجود تھے گواہان تھے مدعی تھا اور وہ گواہ ہم نے پیش بھی کیے عدالت میں جنہوں نے ثابت کیا کہ واقعی اس نے جو ہے نا یہ جرم کیا ہے اور ان پر جرہ بھی کی گیا حلیات سے جرہ کرنے کے بعد کسی گواہ کو شیٹر نہیں کرسکے نہ جوٹا ثابت کرسکے پھر اس کے بعد جب عدالت میں آگئے پرچہ درجہ انہوں نے کہا تفتیش میں آگئے تو اس پی سید امین بخاری تھا اس نے انویسٹیگیشن کی ہے اس نے اسے کہا کہ اپنی صفائی میں لے کے آنا چاہتے ہو جو لے کے آو پھر انہوں نے اپنے جو ان کی لیگل ٹیم تھی ان کو انہوں نے پیش کیا پھر اس کا خامد عاشق مسیح تھا وہ آیا اس کو اس پی امین نے کہا کہ بھئی آپ بتاؤ کہ آپ اپنی بیو کی صفائی میں بائبل پہ قسم دینے کو تیار ہوں اس نے کہا جی میں تو یہ نہیں کروں گا میں تو بائبل پہ قسم نہیں دیتا اپنی بیوی یعنی اس کو بھی پتا تھا کہ اس کی بیوی نے جرم کیا یہ صحیح اس کے بعد معاملہ آگیا عدالت میں چلان بن کے جب عدالت میں ہے تو عدالت میں بھی اس نے جو ہے نا جو الیگیشن کے اوپر تھے جو گواہ نے ثابت کیے کہ اس نے ہمارے سامنے مانا بھی ہے ہمارے سامنے کہا بھی ہے اس کو انہوں نے نکار نہیں کیا نہ اس کے بارے میں کوئی ریبٹل دیا ہے نہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے کو اپنی ڈیفینس ایویڈنس دی ہے بلکہ اس کو چھوڑ کے یہ تک انہوں نے نہیں کہا کہ جس وقت وقع ہوتا وہاں ملزمہ موجود نہیں تھی مارا کیس یہ تھا کہ فالسے کے فصل میں ملزمہ نے دوسری خواتین کے سامنے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور قرآن پاک کے بارے میں اس نے احانت امید الفاظ کہہ ہیں گستاخان الفاظ کہہ ہیں تو وہاں پہ ان کو وہاں پہ ملزمہ کا موجود ہونا کھیت کی فصل میں گواہان کا موجود ہونا پھر فصل کا مالک جو ہے اس کو بھی بلایا عدالت نے کہ آکے گواہی دو واقعہ بتاؤ کیا ہے اس کو بھی ان کارنینوں نے کیا یعنی پہلی سٹیپ جو تھا جہاں پہ وقوع ہوتا ہے وہ بھی اڈمیٹڈ پھر اس کے بعد گاؤں میں پنچائت ہوتی ہے پنچائت بھی اڈمیٹڈ ہے کہ اس میں یہ ملزمہ کو بلایا گیا ملزمہ کا آنا اڈمیٹڈ ہے گواہان کا وہاں پہ موجود ہونا اور اس کا ماننا تمام چیزیں اڈمیٹڈ ہیں یہ ریکارڈ بتا رہ ہے اس کو پھر اس کے بعد جب یہ ہو گیا معاملہ تو تمام علاقے کے لوگوں نے بڑا پیس فولی جا کے اس کو پولیس کے والے کر دیا اور پرچہ درج کروا دیا پھر ایس پی کے سامنے بھی انہوں نے مانا تفتیشی افیسر کے سامنے مانا کہ جی میں نے یہ جرم کی ہے پھر اس کے بعد عدالت میں آگئے ہیں پھر جب ملزمہ سے عدالت نے کہا کہ آپ کے خلاف یہ پرچہ کیوں درج کیا گیا انہوں نے پرچہ کیوں کروایا آپ کو کیوں اس وقت کتنے بڑے جرم میں جو ہے نا آپ کو انہوں نے پکڑوا د دی ہے اس کی وجہ بتاؤ تو کوئی وجہ نہیں بتا سکی وہ حالانکہ اکثر یہ شور شرابہ کرتے ہیں کہ جناب یہ ایک قانون کا میس یوز ہو رہا ہے ذاتی معاملات اپنے سیٹل کرنے کے لیے پیسوں کا جگڑا ہوتا ہے زمین کا جگڑا ہوتا ہے تو کوئی ایسا کسی گواہ کو نہ کوئیسن کیا گیا نہ اس نے اپنے ایسی چیز کو بتائی کہ جی میرا یہ مکان تھا اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے میں نے ان سے پیسے لینے تھے پیسے مارنے کے لیے انہوں نے کر لیا ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تو ہم نے تو اپنا کیس ثابت کیا تو پھر ایڈیشن سیسی انجائی صاحب تھے انہوں نے اس کو سزائے موت دی پھر اس کے بعد ہائی کورڈ میں ہم نے ثابت کیا اور انہی دونوں دالتوں میں جو شاتیں موجود تھیں وہی ساری دالتیں ہم نے ادھر آگی اس دالت میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ جناب یہ ملزمہ نے الفاظ کہے ہیں اور اس کی موجودگی وقوع کا وقت ٹائم دن ہر چیز جو انہوں وہ ڈمیٹڈ ہے تو اس کے باوجود جو فیصلہ آ گیا بھی کپی اس کی لیتے ہیں پڑھ کے دیکھتے ہیں اس میں کیا معاملہ ہے اگر کوئی ریمیڈی بانتی تو ضرور رویل کریں گے انشاءاللہ دوسرا جو لاسٹ جو اس کی ہیرنگ ہوئی ہے اس کے دوران جس صاحبان نے ریمارکس میں یہ بات کہی کہ پانچ دن بعد جو ہے اس کے فی آر جو ہے کسی اور سبب سے پانچ دن بعد جو ہے فی آر درج ہوئی ایک تو بات ہوتی کہ جتنے دن کا ڈلی ہوتا ہے نا لیگلی طور پہ اس کو ایک ایک دن جو ایکسپلین کرنا پڑتے ہیں کہ اگر آج وقوع ہو رہا ہے تو اب اس کی پانچ دن کے بعد یا دو دن کے بعد فی آر کیوں درج کروا رہے ہیں تو ہم نے یہ فی آر میں بھی لکھ دیا تھا کہ جب یہ وقوع ہوا ہے ہم نے معاملے کو اپنے طور پہ ہر ممکن احتیاط کی ہم نے کہ کوئی معاملہ کیونکہ نبی پاس اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ تھا مسلمان کے سامنے اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے اس کی جان مال ہر چیز قربان ہو جاتی ہے تو اس کیسے میں دیکھیں گے کہ جو بچیاں گواہی دینے کے لیے آئی ہیں وہ باپردہ کبھی دہاتی خواتین ہیں وہ کبھی تھانے کچیری میں نہیں گئی لیکن نبی پاس اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے نا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس کے لیے اس کی جان مال ہر چیز سے زیادہ عزیز نہیں ہو جاتی تو بینگ مسلم ان خواتین نے اس چیز کو سامنے رکھا کہ ہماری ذات کچھ نہیں ہے ہماری عزت اگر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت و نموز کے لیے جائیں گے تو پھر سب کچھ ہمارا ہے اگر ہم اس کے لیے نہیں اٹھیں گے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے ادالتوں میں بھی گئیں سارا کچھ ہوا تو تو ڈیلے کا معاملہ جاتا ہے وہ انہیں بارپور طریقے سے وہاں پہ ایکسپرین بھی کیا پھر ہم نے جب انہوں نے جرہ کی تو ہم نے وہاں پہ بھی بتایا کہ معاملہ جب ہوا انہوں خاصتہ ایسا معاملہ آ جائے جی تو ڈیلے ہم نے پورا ایکسپرین کیا بلکہ عدالت میں پھر ہم نے کچھ کیس لا بھی پیش کیے تھے سپریم کورٹ کے ریفرنس پیش کیے تھے کہ اگر کیس ثابت ہوتا ہے گواہان موجود ہیں اور کیس کو مکمل طور پہ اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا پوائنٹ شاید آپ کو ملے گا کہ آپ دوبارہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ سپریم کورٹ میں اپیل کر سکیں کہ اس کی دوبارہ تحقیقات ہوں یا جی ایٹی ٹائپ کی کوئی چیز نہیں اب وہ تو نہیں ہوگا اب اس میں صرف ایک ہی لیمیٹیڈ سکوپ ہے ریویو کا اگر اس میں کوئی گنجائش بانتی تو انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے صحیح صحیح اچھا ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس کیس کے جو اصل مدعی ہیں اور جس کو آپ کہیں کہ مین کیریکٹر ہیں وہ قاری سالم صاحب جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں جو اس مسجد کے خطیب آہ امام ہے جس مسجد کے جس محلے میں یہ واقعہ ہوا اور تقریبا ساڑھے نو سال سے جو ہے یہ اس کیس کو فیس کر رہے ہیں اور عدالت میں جا رہے ہیں آہ گزشتہ دنوں جو ہے وہ آہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ایسی باتیں جو ہے وہ وائرل ہو رہی تھی اور یہ چیزیں میں نے نوٹ کی کہ ان لوگوں کی طرف سے جو کہ آسی مسیح کی زیادہ طرفداری کرتے ہیں کہ شاید یہ قاری صاحب جو ہے ان کو کوئی ذاتی ایشو تھا کوئی ایسی پرابلم تھی وہ جو ہے آج پہلی دفعہ بھی میری انسیم علاقات ہو رہے ہیں آپ کے سامنے بھی شاید پہلی دفعہ میں ان کو لے کے آ رہا ہوں اور یہ تفصیل بتائیں گے اس واقعے کی ہوا کیا تھا اور ابھی تک انہوں نے جو پوری جو آہ یہ جو دورانیاں گزرا ہے ان کا اس کے بعد جو فیصلے کے پہلے دن سے لے کے آج آخری دن تک کی فیصلہ ہوا ہے اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں کاری سے پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے آپ تھوڑا سا اپنا تعریف بھی کروائیے گا اور اس واقعے کا جو ہے وہ چونکہ آپ اینی شاہد بھی ہیں اور پورے اس کے مدعی بھی ہیں تو تفصیل سے جو ہے وہ ناظرین کو بتائی گا یہ بھی بتائی گا کیونکہ لوگ آپ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ شاید ان کو کوئی پرسنل ایشو تھا تو بھی گا مسلم میں تو کبھی بھی سوچ نہیں سکتا کہ جو ہے کبھی مسلمان تصور بھی کرے گا کہ حضور کے نام پہ جو ہے وہ کسی کو ملزم ٹھہرائے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم میرا نام قاری محمد سالم ہے میں اس گاؤں اٹنا والی کے اندر امامت کے فرائص رانجام دے رہا ہوں اور اس وقوع کے تفصیل جو ہے وہ ہمارے وکیل صاحب نے پوری کی پوری شروع سے لے کر اب تک جتنی بھی تھی ڈیٹیل وہ ساری کے ساری بتا دی ہے تو یہ جو ایشو ایک کو اٹھایا جاتا ہے جو آپ نے مجھ سے کوئیسٹن کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اپنا ذاتی کوئی ایسا اس کے ساتھ جھگڑا یا کوئی مخاصمہ تھا تو ایسی کوئی بات نہیں اس لیے نہ میرے کے ساتھ میرے ساتھ میں تو وہاں امام امام ہوں اور وہاں کے جو رہیشی لوگ ہیں گاؤں کے لوگ ہیں کسی ایک کے ساتھ بھی نہیں ہیں ان کا حتیٰ کہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ڈیڑھ دو سال تک جب ان کے رشتے دار ان کے بھائی اس کی بینیں جو ہیں وہ وہاں کام کرتے رہے اور وہاں جو بٹھا ہے اس میں وہ کام کرتے تھے کسی کے ساتھ ان کا کوئی کسی قسم کا مخاصمہ نہیں تھا اور یہ جو کوئی کہتے ہیں کہ ان کا اس طرح کا کوئی معاملہ تھا جھگڑا تھا تو کسی یہ جھوٹ کہا جا رہا ہے یہ الزام لگایا جا کسی قسم کا اگر ہوتا تو کہیں پر اس کو وہ ثابت کرتے اس لیے کہ یہ اس کے اندر کوٹ کے اندر بھی یہ سوال کوئسٹن کیا گیا تھا سوچ سیشن کوٹ میں پھر ہائی کوٹ میں ہائی کوٹ کے اندر بھی اور اس کے اندر وہ ثابت نہ کر سکے اگرچہ وہ باہر لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ ذاتی جگڑا تھا لیکن جب کوٹ کے اندر ان سے پوچھا گیا تو وہ ثابت نہ کر سکے آپ اس کی اینی گواہ تھے جب اس نے پنچائیت کے سامنے پھر سید امین بخاری کے سامنے کیونکہ آپ سارے اس پروسس میں مین کیریکٹر تھے مدعی بھی ہیں پھر آپ کی مدعیت میں یہ سپریم کورٹ تک آیا تو جو ہے وہ آپ کے سامنے بھی اس نے زبانی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ میرے سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے جو ہم نے پنچائیت بلائی تھی نا تو پنچائیت کے اندر میں بھی موجود تھا تو میرے سامنے جو ہمارے گاؤں کے بزرگ تھے انہوں نے اس سے پوچھا تھا کہ اب بتلاو تمہیں ہماری طرف سے کوئی کسی قسم کا کوئی پریشانی نہیں ہوگی کوئی آپ کو پریشان نہیں کیا جائے گا آپ بتلاو یہ جو عورتیں اس طرح کیا آپ کے متعلق بات کہہ رہی ہیں کیا اس کو تم مانتی ہو یا تم اس کا اقرار کرتی ہے اس نے کہا ہاں میں اقرار کرتی ہوں یا ایسی میں نہیں اچھا اس حوالے سے اہل علاقہ کا کوئی دباؤ یا آپ کی طرف سے کوئی ایسی چیز یعنی اس عورت کے اوپر نہیں کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں تھا حتیٰ کہ اس کو کسی نے دھمکی بھی نہیں دی یعنی اس کے بعد آج تک نہ اس کے گھر والوں کو وہ ابھی بھی وہیں رہ رہے ہیں اس کا خاندان وہ اپنے کاروبار کے سلسلے کے اندر وہ وہاں سے چلے گئے ہیں یہ نہیں پتا کہاں گئے ہیں اگر وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے تو یہ بھی سوچنے کی بات تھے کتنی جلدی ان کا کاروبار کہاں سے آیا وہ اس لیے کہ وہ بٹے میں کام کرتے تھے بٹے اور بٹا جو تھا وہ تقریباً دو سال بعد وہ بند ہو گیا تھا وہ بلکل ختم ہو گیا اس لیے وہ دوسری جگہ چلے گیا صحیح یہ یہ کاری صاحب جو ہے کاری صالیم صاحب انہوں نے اپنی جو ہے پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ دی ہے میرا لاشت کوئشن جو ہے وہ چودری صاحب سے ہے کہ سر کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے اس کے کیا دیکھ رہے ہیں یہ صورتحال کہاں جائے گی یہ تو خبریں یہ ہیں کہ پورا پاکستان بند ہے اور کراچی لاہور یہ سارا ابھی تو میں ادھر آپ کے قبو میں ہوں ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا باہر کی خبر کیا میں نے فون بھی کونی ٹینٹ کیا میڈیا آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ باہر کیا صورتحال ہیں جی جی اس وقت جو ہے وہ احتجاج شروع ہو چکا ہے مختلف جو جماعتی تھی ان کی طرف سے رد عمل کا تو پہلے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی فیصلہ ٹھیک نہیں آئے گا تو پھر ہم کچھ کریں گے اب کیا ہوا مجھے نہیں پتا اس کا جو آپ کے اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ کو کوئی مصبت تو نظر آ رہے ہیں کیا کہ دیکھیں مسلمان ایسے فیصلے کو ایکسپٹ نہیں کرتا کہ نبی پاس صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو اور اس کے جو مجرم ہے اس کو چھوڑ دیا جائے کسی مسلمان کے لیے یہ گوارہ نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آہ 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 سوا صاحب اور آج کی جو تفصیل تھے وہ میں نے آپ کی سامنے رکھ دی ہے اور یہ جو اصل کردار تھے قاری سالم وہ بھی موجود ہیں اس کیس کو لے کر چلنے والے آج تک ساڑھے نو سو سال بعد اس کا فیصلہ سنایا گیا اور اس کے بعد جو ہے اس فیصلے کے نتائج کیا ہوں گے عوام کے اوپر یا مذہبی حلقوں میں اس کے کیا حضرات ہوں گے یہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ہمارے سامنے صورتحال واضح ہو جائے گی اب تک کیلئے اتنا ہی مجھے اجاز دیجئے گا اللہ نکھا